اسرال کا لبنان کے دال حکومت بیروت میں حزباللہ کے ہیڈکوارٹر پر حملہ عرب میڈیا کے مطابق اسرالی تیاروں نے الپریش عمارت پر دس مزال داخے چھے لبنانی شہید درجن و زخمی ہو گئے حملے کا اصل حدہ و حزباللہ کے صحبرا حسن نصر اللہ تھے جو محفوظ رہا ہے حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب کے شہیر ہونے کی تلاہیران کی بیروت پر محلق بم برسانے کی شدید حضمت کاغر سرال بیروت میں خطرناک کھیل کھیل رہا ہے جو خطے کو آنگ اور خون میں دھکیل دے گا اس طرح کے حملے میں حسن نصر اللہ کا بچ جانا مشکل ہے ٹائمز آف اسرائیل نے بیروت حملے میں حزباللہ رینما حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا امریکی میڈے کے مطابق رانی سپریم لیڈر کے زیر صدارت سپریم نیشنل سیکیورٹی کانسل کا ہنگامی جلاس طلب کر لیا گیا اجلاس جنوبی بیروت میں حزباللہ کے کمانڈ سینٹر پر اسرائیلی حملے کے بعد پلائے گیا خازہ میں جاری مسالم کی صرف مضمت کافی نہیں اس بربریت کو فوری رکھنا چاہیے لبنان میں سرالی جانیت سے خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا اسی راسم شہباز شریف کا خواہ میں متحدہ کی جنرل اس حملی سے خطاب کہا کہ خازہ کے علم ناجسانہ نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا آزا کے بچوں کا خون صرف اسرالی فوج کے ہاتھوں پر نہین پر بھی ہے جو خاموش ہیں پلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں جل رہے ہیں دنیا خاموش دماشا ہی بنی ہوئی ہے کشمیریوں نے برہان مانی کی جد و جہد کو اپنایا ہوا ہے پاکستان کسی بھی بھارتی جاریت کا فیصلہ کن جواب دے گا خطے میں آمن کے لیے بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اقدامات ختم کرنا ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف نے کشمیروں کا مقدمہ بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا کہا کہ کشمیر میں کابز بھارتی فوج کی انسانیت سوز مظالم دنیا کی توجہ کے طلبگار ہیں مقبوضہ کشمیر میں باہر سے لوگوں کو لاکر آباد کیا جا رہا ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلم اقصریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دنیا میں اسلاموفوبیا بڑھتے واقعات پریشان کن ہیں بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں اضافہ تشویش ناکھ ہے فیتنال خوارج کے خطرے کو جرس سے اکھارنے کے لیے پور آزم ہے دہشتگردی صرف پاکستان نہیں دنیا کے لیے بڑا مسئلہ ہے عظم استحقام کے سریعہ امن و سلامتی یقینی بنائی ہے اسی راسم شہباز شریف کا خطاب میں دہشتگردی کے ہاتھ میں پر زور کا آگی یقین ہے سی پیک سے پاکستان ترقی کی نئی راہ پر گامسن ہوگا سی پیک منت صوبہ پاچین بے مثال دوستی کا عملی ثبوت ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلوں کے شدید متاثرہ ملکوں میں سے پاکستان میں مخشی شادی بہتر اور مہنائی میں کمی ہوئی مسلمانوں کی قاتل کا بھاشن نہیں سن سکتے اسرائیلی وزیراعظم کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران شوش شرابہ نیتن یاہو کے خطاب کے لیے آنے پر وزیراعظم شہباز شریف سمیت پاکستانی وفد نے احتجار دن اجلاس سے ووک آؤٹ کیا جسے دیکھ کر مختلف ممالک کے بھوپود بھی ووک آؤٹ کر گئے اقبا میں متحدہ جنرل اسمبلی میں نیتن یاہو کے خلاف نعرے نیتن یاہو کے سٹیج پر آتی ہی درجل و سفارتکار جنرل اسمبلی ہال سے باہر نکل گئے اقبا میں متحدہ کے اجلاس سے اہم خطاب سے قبل وزیراعظم کی نیارمی رحمہ سے ملاقات ایرانی صدر سے ملاقات میں غزہ کی صورتحل پر گفتگو پلسطین لبنان کے خلاف جاری سرالی جاریت کے خاتمے پر زور دیا شہباز شریف کی برطانی وزیراعظم سے ملاقات دو طرف تعلقات پر باز شریف دیگر امور پر تباعت لے خیال کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف دور امریکہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے شہباز شریف لندن میں چند روز قیام کریں گے پاکستان پیپلز پارڈی کے وفد کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو ملاقات میں آئینی عدالت کی قیام پر تبادلے خیال کیا گیا رینما پاکستان پیپلز پارڈی سید نوید کمر کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم پر مولانا فضل رحمان سے تفصیلی بادشید کی گئی کوشش ہے کہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے پاکستان کو آئیے میں سے سات عرب ڈالر کرس پروگرام کی پہلی قسم موصولے کرب دو کروڑ انہتر لاکھ ڈالر سٹیٹ بینگ منتقل ہے ذر مباتلہ کی سرکاری زیادہ دن سرہ پچاس کروڑ ڈالر کی سطح سے بلد ہو گئے ہمارے پاس ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے یا وہ ٹل گیا ہے کہ اگر ہم نے مستقل اس ٹریپ سے نکلنا ہے پوری قوت کے ساتھ ایکسپورٹ لیڈ گروت سٹریٹیجی کو پاکستان کی اقتصادی ایمان بنانا ہے تین سال کے لیے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا دنیا میں ہر کامیاب ملک ذر مبادلہ کو بڑھا کر ترقی کر رہا ہے اپنی رویش چھیک نہ کی تو پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا وفا کی وزیر منصوبہ بندی ایسن اقبال کی گفتگو کہا کہ پوری قوت کے ساتھ ہمیں اقتصادی ترقی کو اپنا ایمان بنانا ہوگا اگر ہم نے حالی آئی ایم ایف مہائدے سے فائدہ نہ اٹھایا تو آئندہ ہمیں مزید اقتصادی چلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا وزاعت خزانہ نے مہنا معاشی آٹلوک ریپورٹ جاری کر دی روہ مالی سال کے دو ماہ میں ترسلات زرب رامداد بیرونی سرمائے کاری میں اضافہ ہوا ریپورٹ کے مطابق مہنگائی میں کمیہ روپے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا حکومت نے پی آئی ای کی نشکاری کا عمل ایک ماہ کے لیے محخر کر دیا کمیشن کی بیری کی پیشکش رکم کے لیے اٹھائیس اکتوبر تک کی مولت ذرائع کے مطابق پی آئی اے نشکاری کی بولی اب 31 اکتوبر کو لگی کی نشکاری کے حتمی ڈراف پر مزید غور کے لیے دہندگان نے وقت طلب کر لیا پی آئی اے کی نشکاری کو آگے بڑھانے سے پی آئی اے کے شیئرز میں بڑی کمی پی آئی اے کے شیئرز کی قیمت دو روپے نو پیسے کم ہو گئی آرمی چیف جنرل سید آسیم مونیر کا کھراچی کا دورہ آرمی چیف کو پاک فوش کی جانب سے آپریشنل تیارمی اور کلی دی تربیتی اقدامات کے حوالے سے بیفنگ آرمی چیف نے نوویس ٹائنڈرس آئی ٹی پارک افتتہ کیا پر کم اکثر نوجوانوں کو آئی ٹی کے میدان میں باقی تیار بنانا ہے تقویم میں وزیرالہ سن سید مراتلی شرشری معیشت میں آئی ٹی کے اہمیت پر زور دیا کراچی کی کاروباری براتری سے گفتگو میں آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے پاس مختلف شعبوں میں ترقی کیلئے نمائی صلاحیت موجود ہے پاکستان اقوام عالم کی صفح میں اپنا جائز مقام ضرور حاصل کرے گا تشریح کی آر میں آئین دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر وضاحت کو چیلنج کر دیا نظر ثانی کی درخواست پر کہا گیا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درامت میں تاخیر کا زیبدار الیکشن کمیشن نہیں ہے بارہ جولائے فیصلے کی وضاحت پچیس جولائے کو دائر کی گئی سپریم کورٹ نے چودہ ستمبر کو وضاحت کا آرڈر جاری کیا آرٹیکل ترے سٹے نظر ثانی افیلو کا معاملہ سپریم کورٹ نے کاؤس فلر جاری کر دی چیزر کازی فائزی ساکی سر براہ میں پانچ روپ می لارڈر بینچ تیس ستمبر کو سمات کرے گا حکومت مہنگائی کم کرنے کے جھوٹے دعوے کر رہی ہے امی جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا حیدرواد میں جلسے سے خطاب کہا کہ ایسا کون سا فورمولا ہے کہ قیمتیں بڑھیں ہیں لیکن مہنگائی کم ہو رہی ہے نون لیگ پاکستان پیپلز پارڈی پاکستان طریقہ انصاف ساب آئی پی پیس کا حصہ ہیں ہمارے خون پسیدے کی کمائی بجلی کے ٹیکسس کی صورت میں وصول کر کے چند لوگوں کو نوازتے ہیں بجلی کے باری بھر کمبلوں سے جان چھوڑانے کا حکومتی مشن جاری ابتدائی طور پر بجلی ایک سے دو روپے فیونٹ سستی ہوگی وفا کی حکومت اور آئی پی پیس کے درمیان مزاقرات تاہم مرحلی میں داخل آئی پی پیس مالکان کے اکثریت معاہدوں پر نظر سامی کے لیے عام آدھا ہے جبکہ کچھ مالکان نظر سامی کے لیے تیار نہیں حکومت نے بھی صرف موقع پر اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ایشیوز ہیں اپنی جگہ پہ زیادہ جو عام لوگ ہیں جو اس کا شکار ہے ان چیزوں کا آور بلنگ ہو گئی یا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو ان کے لیے پرپر طریقے سے کام کیا جا رہا ہے کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گورنمنٹ کو جواب دے نہ ہو آور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ کے وصلے پر کام کیا جا رہا ہے کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو حکومت کو جواب دے نہ ہو صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گرتگو کہا کہ اٹھاروی ترمیم اور این ایف سی پر بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں شروع سے کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ میں بہتری لانی چاہیے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اٹھاروی ترمیم پر مکمل عمل نہیں کیا کیا آئینی عدالتیں وقت کی ضرورت ہیں دنیا بھر میں آئینی عدالتیں موجود ہیں مریم نباز کا پنجاب کی سکولوں کی چیکنگ کا حکم مقدوش امارتوں میں کارم سکولوں کو سیل کرنے کی ہدایت تجاوزات کے ختم کے لئے فوری مہم شروع کرنے کا حکم کارچیزوں کو بہتر کرنے کے لئے سخت رویہ اپنانا پڑے گا مزفرگر میں نوکو ایریا ختم ہونا ناکابل اتمنان ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے تعلیم کا بیڑا غرق کیا عوام کے تحفظ کا کوئی ایجنڈا نہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تنخیر کہا کہ وزیراعال خیبر پختونخوا اپنے زلے میں امن قائم نہیں کر سکے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے پنجاب اور سندھ میں ڈینگی کے وار ثم نہ سکے چوبیس گھنٹوں میں سندھ میں چودہ کیسز ریپورٹ کیے گئے روامہ سندھ میں دو سو بانوے افراد میں ڈینگی کی تصدیق کی گئے دو سو چھپن کا تعلق کراچی سے ہے پنجاب میں ہفتے بھر کے دوران پانس سو ستر کیس سامنے آئے ارسٹ کیسز کے ساتھ راورپنڈی سرے پیرس پنجاب خبر پختونخوا ازاد کشمیر میں بارش ہیں اسلام آباد راورپنڈی میں تیز برسات ہریپورٹ جے لمیہ والی جکوان گجران تطراف میں موسولہ دھار بارش راورپنڈی میں جلتہ لیک ہو گیا نالہ لائی کی سطح پولاند بارش کے بعد راورٹ ایم پھر گیا سپلوے کھول دیئے گئے ایمیت میں موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی آئی سی سی کے ایوارڈ یافتہ پاکستانی ایمپائر علیم ڈار کا ایمپائرنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان پی سی بی کے روان ڈومیسٹک سیزن کے ستام پر ایمپائرنگ سے کنارہ کا شستیار کر لیں گے مسلسل تین سال آئی سی سی کے بہترین ایمپائر کا ایوارڈ بھی جیتا کہتے ہیں کہ سماجی کام اور اسپطال کے منظوبے پر توجہ دینا چاہتا ہوں جیمپنز ون ڈے کاف کا ایلیمنٹر دو بارش کی وجہ سے نہیں کھیلا جا سکا مارخور نے فانل کیلے کالفار کر لیا مارخور نے لیگ میچز کے پونس ٹیبل پر سر ہی فیرس ہونے کے بارس فانل میں جگہ بنا لی مارخور اور پینتر کے درمیان فانل کل کھیلا جائے گا امریکہ کی چار ریاستوں میں سمندی طوفان ہیلی نے تباہی مچھا دی فلوریڈا جارجیا شمالی کیرولائنا میں ہلاکتوں کی تعداد اکتالیس تک جا پہنچی سمندی طوفان سے چالیس لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم کئی علاقے مکمل طور پر پانی میں جوب گئے لاکھوں رہائشی بھی سلاب میں پھز گئے بڑے پیمانے پر انفرسٹرکچر کا نقصان ہوا مزید سلاب کی وارننگ جاری کی گئی ہے دو سو پچیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی طوفانی ہواوں نے ہر چیز تحس نحس کر دی غزہ میں سرالی بر پریت جادی سہونی فوج کے تازہ حملوں میں مزید بیس پلسفینی شہید سرالی فوجی شہید کر دیئے سرالی آدمی چیف نے لبنان پر سمینے حملوں کی دھمکی دے دی پانچ لاچ شہری جنوبی لبنان سے انخلاف پر مشبور ہو گئے حوثی فوجیوں کے طلبی پر مزائل حملے سے سرالی میں زائرن بج اٹھے شہری گھروں سے بغنا گئے خوف و حیراز پھیل گیا پاکستان جنت نظیر غیر ملکیوں کا بھی اعتراف جو یہاں آتا ہے یہی کہ ہو جاتا ہے امریکہ فرانس اور روس کے سیاہوں نے گلد بلتستان کو پاکستان کا محفوظ تعلیم لاکہ کرا دے دیا جہاں دلکس مناظر بلند و بارہ پہاڑ طویل جھیلیں بل کھاتی ندیاں اور دل فریب آپ شاروں کے ساتھ ساتھ لاکھائی روایت اور مہمار نوازی سیاہوں کو اپنے سہر میں جگڑ رکھتی ہے اور آج دنیا میں معلومات تک رسائی کے حق کا علمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کا آخذ تب ہوا جب سوڈان نے معلومات تک رسائی کا قانون نافذ کیا ہی نے پاکستان کے آٹھک علونس میں راست شہریوں کو معلومات تک رسائی کا حق دیتی ہے پاکستان میں معلومات تک رسائی کا نفاظ دو ہزار دو میں کیا پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلا ایشوائی ملک تھا جس نے شہریوں کو معلومات تک رسائی کا حق دیا